مرمی نے ابان عزم علیہ الانمہ کی تفسیر ہے تفسیر کمید ہے یہ چھ سات تفسیروں کے پرنے کے بعد اس کا جو حق زد ہے آپ کو کوشش آتی ہے تو وہی دی آگا پر نید ہے وہ آدمی کاریم اور دیوی کے خواب کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے اور یہ اس کی دل کی مشاہد ہوتا ہے اس کے لئے چھتی نماز ہوتی ہے یہ جو آگا میں اس کے سیرے برکھا جو آگا ملی ہوئے تو اسی ساتھ بھی علیہ الانمہ نے ہمیں یہ کاملانیوں کا فرمان کے یا ترین بردن کے گیر کے ساتھ ہی جو کرتا ہے اس کرتا ہے کے ساتھ جو کرتا ہے کوئی مشہدہ دل کی تکارا وہ اس کرتا ہے چیز کے حالے ہوا اور ہم یہاں کے آرکت زل سے دل وہ ہوتا کرتا ہے پہلا سے دل شروع کی وہ اس چیز کو نہ بھی کرتا ہے آپ کے جارمی سپچے یہ فردائر بردن کے کچھے کو در موٹک ہیں وہ کی گلی تکیل کی نیوی کلایز شروع رسٹ کے جانی میں دل یو کو چو دی اور کنسے چو دی اور کنسے چو دی اور کنسے اور کو در موٹک ہی ساتھ بڑک ہی موٹک ہی تکھے جو کے پر دی اور اور کنسے زیادہ کنسے کتے ہیں بچے یہ گھو لوگا پبھی ہسکا نیوے پبھی ہ تو اور اس طرح ہمارک کردے ہیں اور اپنے تائم زیادہ کردے ہیں پرنی پچھوں کو ایک درہا ہدایت چھوٹے وقت میں مہدوند بٹوں میں اندار اس کے رسول کردے ہیں جب آپ کو چھوٹے گئے ہیں چانیس سے رسول ہے ایک رسول ہے وہ اس کے پسٹر ہی دیکھو شروع کیوں اور میں خود کو ہاں پہ آگے 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 آتا ہے کھانتا ہے یہ ایک سورتہ ہجانا ہے اسپے تجربہ ہے کہ ان پچھوں کو پتہ چلے جوٹوں کا ہی طرح گناہ ہے، نیڈر کا ہی طرح گناہ ہے بہتان، آزام اور اس طرح کی فضول پاتھے، ان کے بارے بھی ان پر پتہ چلے اور تیس میں پیوپر کے نماز، روزہ اور یہ جو غصر اور یہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کی بھی ہے کہ ان پر پچھے روزاناں، اس کا ایک بار مسئلہ سیکھیں گے اور چرچ اپریور میں ان پر پچھوں کو دوہلی کی ایک کر رہی جانگی ہیں کہ بارے پچھوں کو دھویاں یہ کتہ ہوں ہیں، بارے پچھوں کو دھویاں جب کھے چلکتی کیا 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 دھویاں مدددیں۔ وہ ماشین کو یہ جانے کے لئے کیا دھویاں ہیں، وہ کیں نہیں کیکا دھویاں ہے کہہ وہ داتھ میںiy خیلانہی کیا دھوء ہے времени ہے۔ آہ سے دہ 3 مرے کو دھویاں حضر ہے۔ پیسیوں کو دھوڑ کیا جانے کے لئے کیا دھویاں ہیں؟ اپنا پلگوز، دیں پلینوں کے ساتھ، کیسے طرح سے چوٹی باتیں گےwwww اپنے بچوں کو تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ بات ایسی کہیں جائے گی تو آپ نمازیوں سے میری گزارش ہے کہ اس تھوڑے سے وقت سے اپنے بچوں کو ضرور فیدہ ملوائے جو بزر کا ضرور فارق ہوتے ہیں وہ بھی تشریف لاسکتے ہیں ان کے لئے بھی یہ پورس فیدہ بند ہے تو دو گھنٹے کی یہ پورٹن کلاس ہے نو سے گیا رکھا جائے تو میں آپ سب نمازی حضرات سے ملوائش کروں گا کہ آپ کے بچے جو سکول پیسلی عقل سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ تیار کریں اور وہاں پہ ان بچوں کو کوشش کریں کہ آپ خود جو ہے وہ ساٹھ آئے اور ان کو چھوڑ گئے کیونکہ دین کی تعلیم کے لئے اٹھنے والا ایک ایک قتم جو ہے وہ آپ کے لئے بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کی برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے اور پھر آپ احلام ہوتے کہ حضور اطرام صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ جب کوئی میرا عمدی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے بہر نکلتا ہے اس کی حضرت بتا کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ہر بندے کا اپنا کیٹس ہوتا ہے کوئی مجھے پچھوں کوئی سیکل پر چھوڑنے جا رہے ہیں کوئی کاک پر چھوڑنے جا رہے ہیں کوئی لینڈ کے وزر پر چھوڑنے جا رہے ہیں کوئی کسی گاڑی پر کوئی کسی گاڑی پر لیکن دین کا تعلیم حضرت یہ ہے ہم نے میرا نبی نے فرمایا وہ جب دین سیکھنے کے لئے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پانک نیچے پر بچان دیتے ہیں یہ اس کی حضرت ہے یعنی وہاں ظاہری طرح جو رہے ہیں وہ کارکر نہیں بیٹھا ہے گروزر پر نہیں بیٹھا ہے کسی بڑی گاڑی پر نہیں بیٹھا ہے اس سے بڑھ کر اس کے لئے کیا فضیلت کی بات ہے کہ وہ ادارے پر جانے تک لے اللہ کے فرشتوں کے پر ہوتے بیٹھے جاتا ہے تو جب دین پڑھنے والے کی یہ قسمت ہے اور یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کے طرف گزار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ فیدہ سے کرنا چاہیے اور اگر رضانہ آپ کا بچہ ایک حدیث وہاں سے یاد کراتا ہے تو حضور کی دعا ہے حضور فرماتے ہیں الگ کا انداروں حق میں مند سامنے کا مکام ہے اللہ اس بندے کوئی دونوں جہانوں میں خوش رکھے جو میری بات سنتا ہے اور میری بات کو بھی رہے پہنچا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم حدیث سیکھتے ہیں پتہ حضور کی دعا کرنے جو ہے وہ ہمیشہ عامل ہوتا ہے تو آپ میری کرتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دیکھیں شاید ہماری دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ مولوی جانب نے دین کیا ہے دیکھیں اور یہ بات کو تک بڑی بات ہے اس پر کہ یہ مولویوں کی ٹھیکے داری میں نہیں ہے لیکن ہم دین کے پہلے دار ضرور ہیں دین کے چونکی دار ضرور ہیں لیکن دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں یا ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں بطور خاص جو ہے جو جبرین علیہ السلام پر چیت ہم آ چاہتے ہیں یہ کام دونے کرنا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری میں نہیں ہے لیکن ہم آپ کو راستہ بکھانے والے ہیں ہم نے ہمائی کرنے والے ہیں آپ یہ چلیں نہ چلیں تھوڑا چلیں زیادہ چلیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں اپنا فرض نکا رہا ہوں اور انہیں ہی دردوں قرآن کی جو ہے اپنا فرض نکاتے ہوئے اس شعور کروئے اور ضرور مزاہرہ کریں گے اللہ دل ہم سب کو مل کر اس دین کے ساتھ مخلص ہوکے خدمت گزار ہوکے چلنے کی توبیت عطاق بنائیں تو ایک آیت مبارکہ کا طرز جو ہے وہ آٹھ کے گوش گزار کر ہوگا ہے ہماری بات جاؤں نہیں تھی حضور صلی اللہ کی کتاب کے حوالے سے اللہ نے حکر دیا کہ فیصلوں میں اللہ کی اطاق کرو رسول کی اطاق کرو ایک ہی آیت مبارکہ کے دعا اللہ نے اشارت فرمایا وَمَنِوْتَ إِلَّا حَمَرْ رَسُولَا جو اللہ اس کے رسول کی اطاق کرتا ہے فَهُلَائِكَ مَا أَنَّ زِيْنَا بُقُن لوگوں کے ساتھ ہوگا ان آمدنا ہوا نہیں جن پر اللہ نے انام کیا ہے مِنَلْ نَبِیِنَا نَبِیوں میں سے وَالْصِدِّقِينَا سَچِلُمْ وَالشُحَدَاءَ شَهِيدُمْ وَالسَّالِحِينَ 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 we all are ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی ہمارا قل کرتا ہے آپ کا دکار کر لیتے ہیں اور ہمارے سارے درد ستم ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ جب دوک پیاس لگتی ہے تو آپ کا چہرے دعا دے لیتے ہیں نہ ہمیں دوک محسوس ہوتی ہے نہ پیاس محسوس ہوتی ہے یا رسول اللہ قیامت کرنی ہوگا نفس نفسی کا آدم ہوگا کوئی عمال کی گلیات کا جنت میں جائے گا کوئی گرزت میں جائے گا آپ اللہ کے نبیوں کی سخت میں نہیں معلوم کہ جنت کے کس آدم مقام پہ ہوں گے یا رسول اللہ یہاں پہ جب دل بے کرار ہوتا ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں اگر جنت میں آپ کے لیے دل بے کرار ہو تو پھر گیا گیا تو اس صحابی کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعتناد کرنا ہے کہ جو اللہ کا عطاق بزار کرتے رہے گا جو رسول کا عطاق بزار کرتے رہے گا وہ مرنے کے بعد بھی نبیوں کے ساتھ ہوگئے مرنے کے بعد بھی نبیوں کے ساتھ ہوگئے یعنی اس کو سنگت مل جائے گی نبیوں کی سنگت مل جائے گی سچوں کی سنگت مل جائے گی بس شہداء اور یہاں پر شہداء جمع کا حفظ استعمال ہوگی شہید دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شہید وہ ہوتا ہے جو میتانی جہاد میں جا کے اسلام کے لیے وطن کے لیے عزت کے لیے جو ہے اپنی جاند کا نظرانہ پیش کرتا ہے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں مرنے والا ہوتا ہے اللہ کی محبت یعنی اللہ کی محبت و عشق میں اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ وہ روزانہ مرتا ہے وہ روزانہ جنتا ہے اور انہی میں سے پھر یہ جو ٹائم کے محبت ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی محبت اور محبت کے نور سے بر دیتا ہے یہ صاحبانی شہادت میں ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی چھوڑی میں شہید ہوتے ہیں اللہ کی محبت اور محبت میں جو ہے اپنی جاند کا نظرانہ اللہ کی بارگرام میں پیش کرتے ہیں وہ جو شہدہ ہے پھر ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ صرف نصیب ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں عیو صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بھی بیان کرمائی عاقبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دل اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہوگا تو اگر ہم چھانتے ہیں کہ قلب روزے کلامت نفسہ نفسی کے آدم میں کہ جب بیتی ماں کی بننے کے لیے تیار نہیں ہے بیتا آپ کا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے دوست دوست کا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے نفسہ نفسی کے اس آدم میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارا شمار ہماری نمائدگی ہے ہماری سنگت ہمارا اٹھنا اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اپنے آپ کو رسول کی اطاعت ملانا ہوگا کیونکہ یہاں قرآن میں سرحت ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہو وہ سچوں کے ساتھ ہو اور ہم کہیں کہ مرضی بھی اپنی کریں خواہشات پر عمل کریں اللہ رسول کے حکم کی پروہ نہ کریں ان کی اطاعت اور پہروی کے بارے میں اراکہ نمائے نیت نہ کریں اپنے قدم آگے نہ اٹھائیں اور ہم کہیں کہ ہم نانسطہ جنب میں چلے جائے گے ایسا نہیں جنب یہ کوئی راستے پر بڑی چیز نہیں ہے یہ بھی کمی آسان چیز نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں نے اچھا بنا دیا ہے بلکہ اس کے لئے عمل کرنا پڑتا ہے مہندت کرنی پڑتی ہے اپنے ہاں کوئی کابل بنانا پڑتا ہے کہ اندہ کی رحمت اور اندہ کی رسول کی برکت باری طرح متوجہ ہو جائے تو اندہ کی رسول دل پر جائے ہمیں اپنی اور اپنے بیاری عبیر کی کتاب کا نور اتا کرماتا کل خیامت کے دن ہمارا پڑتا اللہ اپنے نیگ لوگوں پہ شاہ کروائے اور اللہ کا ہم سب کو دیمان والی زندگی و دیمان والی کو احساسی کروائے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین موسیقی